بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے نماز اور دیگر ارکان اسلام کی ادائیگی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت اور عطاعت کے لئے پیدا کیا قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں جی بیٹا آج ہم پڑھیں گے نماز کی اہمیت نماز بیٹا اسلام کا اہم رکن ہے اسلام کے پانچ ارکان کلمہ تیبہ نماز روزہ زکاة حج میں سے نماز دوسرا رکن ہے یہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پیارا عمل جو ہے وہ کہا ہے نماز ہے نماز مومن کی مراج ہے نماز جنت کی کنجی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار پابندی سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے سورہ الانقبوت آیت نمبر پنتالیس میں ارشاد باری تعالیٰ ہیں اور نماز کے پابند رہو بے شک نماز بے حجائی اور برے کاموں سے روکتی ہے نماز اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت کا بہترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو نماز اللہ تعالیٰ کے حضور پنجگانہ حاضری کا موقع سنایری موقع فرام کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے دعا مانگنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بے مثال ذریعہ بھی ہے نماز پڑھنے سے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے یہ بندے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا احساس پیدا کرتی ہے نماز حدایت اور نجات کی طرف لے کر جاتی ہے قرآن مجید میں نماز پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہی لوگ اپنے پر بردگار کی طرف سے حدایت پر ہیں اور یقیناً یہی لوگ نجات پانے والے ہیں حدیث مبارکہ میں بھی نماز کی بہت زیادہ اہمیت پیان کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس کا پورا پورا حق ادا کیا اس نے اپنے دین کی حفاظت کی ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر ہو اور وہ ہر روز پانچ پر اس میں نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی محل کچھل باقی رہ جائے گا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ارز کیا یا رسول اللہ بالکل بھی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پس یہی مثال بیٹا نمازوں کی ہے ان کی بدولت اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ ماغ فرما دیتا ہے نماز انسان کی سیرتوں کے دار کو اسلام کے مطابق ڈھالتی ہے نماز بہیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے یہ انسان اور اس کے رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کر دیتی ہے بیٹا آج ہم نے نماز کی اہمی کوسٹن نمبر ون کانسر بیٹا ہم نے پڑھا اب اس میں سے جو مختصی سوالات بنتے ہیں یہ بیٹا ہم کریں گے تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی ہیں یہ بیٹا یہ دیکھیں فرس لائن میں اس کا انسر ہے نماز اسلام کا اہم رکن ہے اور یہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے کوسٹن نمبر 2 ہے بیٹا قرآن مجید میں نماز کی پابندی کے بارے میں کیا ارشادی باری تعلیٰ ہے یہ بیٹا یہ لائن نمبر 2 سے اس کا انسر ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار پابندی سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے سورہ الانقبوت آیت نمبر 45 میں ارشادی باری تعلیٰ ہے اور نماز کے پابند رہو بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے سوال مجید نے بیٹا نماز کے بارے میں سورہ تاہا میں کیا ارشادی باری تعلیٰ ہے یہ بیٹا یہاں سے اس کا انسر ہے نماز اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت کا بہترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ تاہا آیت نمبر 14 میں تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لئے نماز پڑھا کرو نماز پڑھنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے یہ بیٹا یہاں سے اس کا انسر ہے قرآن مجید میں نماز پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہی لوگ اپنے پربردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں نماز پڑھنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے سامنے نماز کی اہمیت کیسے واضح فرمائی میرے دیکھیں یہاں سے اس کا انسر ہے ایک دفعہ عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کسی جخص کے دروازے پر نہر ہو اور وہ ہر روز پانچ بار اس میں نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی مین کچائل باقی رہے گا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے ان کی بدولت اللہ تعالیٰ بندے کی گناہ معاف فرما دیتا ہے نیکس بیٹا کوسن ہے نماز انسان کی سیتوں کے ادھار کو کس کے مطابق ڈھالتی ہے یہ بیٹا دیکھو یہ یلو سے ہائلائٹ میں نے کیا ہوا ہے نماز انسان کے سیتوں کے ادھار کو اسلام کے مطابق ڈھالتی ہے نیکس بیٹا کوسن نمبر سیمن نماز کسی سے رکتی ہے یہ بیٹا یہاں سے اس کا انصر ہے نماز بے حجائی اور برے کاموں سے رکتی ہے آج ہم نے باب دوم امانیات و عبادات سبق نمبر تین نماز کا کوسن نمبر وان ہم نے کیا نماز کی اہمیت اور ہم نے مختصر سوالات بیٹا کیے یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں اللہ حافظ موسیقی